اگر یہ پنجرہ گرتا ہے تو یہ کھولے نہیں اس لئے یہ میں نے تار باندھی کل اس کی یہاں سے میں کٹ کر دوں کیونکہ ابھی میرے پاس کٹر نہیں ہے اس کی سیفٹی کے لئے یہ دیکھیں یہاں سے بھی نہیں ہل رہا اب ایک ہمیں یہاں سے لگانی ہے اور ایک میں یہاں سے لگا دوں گی پھر انشاءاللہ یہ ہلے گا نہیں تو یہ میرے پاس دو ہیں تو ایک یہاں پہ لگ جائے گی اور ایک اس طرف سے لگ جائے گی کیونکہ یار اصل میں نا میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کے اندر یار کوئی کھول جا یار اس کی اور گنافال کے آپس میں ہوئی لڑائی کے ساتھ لڑ پڑے اور اس کا ہیڈ جو ہے اس کے اوپر ہیڈ کے اوپر بہت زیادہ انجری آگئی تھی یہ دیکھیں ابھی تو پھر بھی یہ قدرے بہتر ہے پہلے اس کی حالت بہت خراب تھی پھر میں نے اس کو اس پنجرے میں الگ کر لیا کہ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک ہم اس کو یہاں پہ رکھیں گے اور پھر یار ہم نہ اپنی گنافال کا بھی کچھ کرتے ہیں تو میں ذرا وہ بھی دکھاتی ہوں مہرانی صاحبہ یہ دیکھیں ایک یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ میلے اس کی ہوئی لڑائی اور ایک اس کے ساتھ بلکل اس کے ساتھ کھڑا ہوا یہ والا جو چل رہا ہے یہ یہ دونوں آپس میں بہت لڑتے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو بچے ہیں نا ان کے کدھر ہیں ہاں اور یہ جو یہ یہ جو بچے نظر آ رہے ہیں ان کے وائٹ وائٹ اب ماشاءاللہ سے بہت بڑے ہو گئے اور یہ بھی یار مجھے ان میں سے فیمیل تو کامی لگتی مجھے تو میل ہی زیادہ لگتی تو اس لیے ان کا ہم کوئی کرتے ہیں کہ ہم پہلے تو ان کو چیک کروائیں گے دیکھیں گے کہ ان میں سے میل وغیرہ کتنی تو وہ پھر ہم دے دیں گے آج یار ہم نے اپنے گینگسٹر بھی اندر بند کی ہے کیونکہ باہر موسم جو ہے نا یہ خراب بتایا گیا کہ کسی بھی وقت آنتی بارش وغیرہ آ سکتی ہے تو ہم لوگوں نے احتیاطاً سب کو یہاں پہ بند کیا دیا تو چلو اب میں اس کو اٹھا کے اس کو بھی اندر رکھ دیتی ہوں یا تو میں ماسکر کیج میں رکھوں گی یا پھر میں اس اس میں رکھ دیتی ہوں تو بہتر ہے میں اس میں رکھوں گی تو چلو پھر ہم صبح ملتے ہیں گائز ڈیسٹر بھی اندر روز یہاں پہ آتی ہوں تو ایسے ہرے ہوتی ہیں اللہ اکبر یار ایک تو یہ ہمارے دروازے کا مسئلہ جو ہے نا یہ مڑا یہ سو ٹوٹنی ہو رہا بڑا یہ ہمیں تنگ کرتا ہے اب آسانی سے آ گیا لیکن یہ ہمیں کافی ڈیسٹر بھی کرتا ہے اور یہ دیکھیں ان کو آج شکر یہ ساری آج یار میں نے ان کو بند نہیں کیا آج سارا دن یہ کھولی پھلتی رہی ہے اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں پسندی یہ تر کھانے کی چیز نہیں ہے اس کو لگ رہا ہے جیسے یہ کچھ کھانے کی چیز ہے اس کے لئے میں بہت سکتے ہیں جیسے جیسے میں اپنی آواز تیز کرتی جاؤں گی نا ویسے ویسے یہ بھی اپنی آواز تیز کرتی جائیں گے لیکن ہاں لیکن یہ تھوڑی دیر پھلے اپنی آواز کریں گے لیکن فرموش ہوجہ جائیں گی جب یہ مجھے پہچان دے گی پہلے مجھے کون تنگ کرتا تھا یار میں وہ آپ کو بتاتی کی اس ہمارے گینگسٹر یہ دیکھیں پہلے ہمیں یہ تنگ کرتے تھے لیکن اب یہ ٹھیک ہو گئے ہیں اتنا نہیں تنگ کرتے ہیں اور اب ہمیں تنگ کرتے ہیں یہ یہ ہماری گناہ فال جو اور ما شاء اللہ سے ہمارے پاس ٹوٹل چھے گناہ فال ہے اور ان کا شہر افیر لیول کا اہے یار یار یہ دیکھو کتنی پیاری لگتی ہے اب نہیں بولیں گے بس اتنی دیر کے لیے تنگ کرتی ہیں پھر پتہ نہیں مجھے جج کرتی ہے مجھے پرکتی ہے کہ یہ وہی ہے کیشو یا کوئی اور ہے پہلے مجھے گینگسٹر نے ایسی زلیل کیا ہوتا اب یہ کرتی ہیں یہ چار اور ایک یہ اور ایک پتہ نہیں کدھر گئی وہ شاید ہمارے اس طرف چلی گئی ہے بھرے یار تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو لیلا یار کافی دن کے بعد میں آپ کو اس کے درشن دکھا دیئے تھے ایک تو ڈھرتی اتنا زیادہ ہے نا پتہ نہیں میں اس کو کیا کہہ لوں گی ہمارے گھر تقریباً اس کو ون یئر ہو گیا ہے آئے ہوئے لیکن پھر بھی یہ مجھ سے ڈھرتی ہے اورے بہب رہ بہب یہ دیکھیں گائز آج صبح صبح علماؤں نے اتنا ایکسٹر دانہ ڈال دیا ہے کہ انہوں نے کھا کھا کے ان کی تباہی ہو گئی اور یہ دانہ جو ہے یہ دیکھیں کیا کر دیا ہم نے اس دانے کا حال یہاں پہ سارا اس نے نیچے مجھے لگتا ڈالا ہے جس کی وجہ سے دانہ ضائع ہو چکا ہے تو خیر اب اس کا کچھ کر نہیں سکتے اس کو لے کے جاؤں گی تھوڑا اس کو ہم نہ اپنی چھت کے اوپر ڈال دیں گے تاکہ جو دوسرے پرندے وغیر آتے وہ ڈال لیں اس طریقے سے یہ دانہ ضائع ہونے سے بھی بچ جائے مطلب جو ہماری چڑیا وغیرہ اوپر چھت کے اوپر آتی ہیں تو وہ کھا سکتی ہیں تو یار یہ میرے پاس سبزی بگر ہے یہ ہم ان کو ڈال دیتے ہیں کیونکہ گرمی کی وجہ سے دانہ یہ بہت کم کھاتے اور ویسے بھی آج علماس نے دانہ ان کو بہت زیادہ ڈال دیا تھا اور وہ دیکھیں وہ وہاں پہ ضائع ہوا پڑا ہے تو اس لئے اب ہم ان کو یہ سبزی ڈال دیتے ہیں یہ رام پیاری تمہیں کیا ہوگی ہے چلو سب کھاؤں ببلی ونٹی کتنے مزے سے یہ کھا رہے ہیں آج ہمارے پاس ہرا ختم ہو چکا ہے سبس میں نے سارا ان کو ڈال دیا تھا اور شام میں ہمارے پاس ختم ہو گیا اب ہم تھوڑی دیر تک جائیں گے لے کے آئیں گے پھر ہمارے پاس کل کا بھی شور ہو جائے گا اور ہم ان کو دے سکے اس لئے میں آج ان کو یہ سبزی ڈال دیا تاکہ یہ کھا لے اور ویسے بھی یہ سبزیاں تو بڑے شوق سے کھاتے ہیں چھٹے چھٹے ڈر کے بھاگیا یار ایک تو اس 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 ہماری خوجی نے اتنا ہمیں تنگ کیا ہوئے اور یہ دیکھا ہے ہماری منٹی یہ ہماری ببلی ہے ہماری ببلی ہے ہماری ببلی ہے اور بلیب کلر وڑا وہ پتہ نہیں کہ در گیا ڈر کے کہیں بھاگیا وہ بنٹی ہے یہ دیکھیں اس کے اگر اب یہ ڈر یہ ہاتھ ہی لگوانے دے رہی لیکن جیسے اس کے کان کو ایسے سپن گھنے اس سے ڈر گئی آج جو ہے نا اس طرح کا کاش موسم رہنا تو میری پرندے بہت خوش رہیں گے چھٹ بھی یہ دیکھیں مجھے لگتا ہے آج رات تک میں بھی بارش ہو جائے گی کل رات سے اتنا پیارا موسم ہے اور سارے میری پرندے بہت زیادہ خوش ہے کاش کہ یہ تین مہینے گرمیوں کے ایسے موسم رہے دیکھیں ایسا رہے گا نہیں ہماری ببلی کے اوپر نا یہ چارگی لی ہو گئی تو میرے ہاتھ چاڑ رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں چلو آج جرے چل کے ہم انڈا دیکھ لیتے کافی دن کے بعد میں دیکھ رہی ہوں ویسے تو یہ دے نہیں رہی تو کیا بتا آج کسی میں انڈا دے دیو یار تو ہم دیکھ لیتے ہماری موشننسی بھی اگر ہمیں انڈا مل جاتا گرمی ہے تو گرمی کے وجہ سے اتنا کھاپ ہی تو رہی نہیں اس لئے یہ ہماری مرگیں انڈے نہیں دیکھ رہی آج کچھ لو خیار کوئی نہیں بیسے بھی گرمیوں میں اتنا انڈے کا ہی غصت ہوتا نہیں ہوئی 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 انڈے تو مل گیا ہے اور یار ابھی میں نے کیا دیکھا یار یہ دیکھا ہماری گنافال نے انڈے کے لیے اس نے نہیں گنافال دوسری کی والی یہ تو میل ہے اور یار یہ دیکھیں دو انڈے ہیں مطلب کہ اور ہیں بھی گرم انڈے مطلب کہ ابھی انہوں نے دیاں ایک یہ انڈا اور ایک یہ والا یار یہ چھوٹے سائز کا ہے اور یہ تھوڑا بڑا ہے اور اس کے اوپر تو سپورٹ بھی ہیں جو ہوتے ہیں نا یہ دیکھیں گنافال کے انڈے کے اوپر جو سپورٹس ہوتے ہیں جو نشان ہوتے ہیں تو یہ تو کنفرم ہے اور یار یہ یہ دیکھیں اتنا چھوٹا حوال نے اس کا فارس نہیں پتا ندس ایسی یار اس کا نہیں پتا چل رہا ہے یہ کیس کا انڈا ہے باقی باقی جو شیپ ہے دونوں کی بلکل سیم ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں میں آپ کو یہ مثلا ہاتھ پہ لے کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یار یہ دیکھیں دونوں کی سیم shape ہیں تو یہ گنافال کا انڈا ہے اور اس کا کلر بھیisin چھینج ہے اب یہ مجھے نہیں پتا یہ تو کنفرم ہے نا یہ گنافال کا لیکن یہ کس کا انڈہ گنافال کا ہے اور میرے اندازے کے مطابق تو ہمارے پاس صرف ایک ہی گنافال میل فیمیل ہے میل تو ہمارے پاس مجھے ایسا لگتے جیسے کافی سارے تو گائز مجھے ذرا نہ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ یہ دونوں انڈے گنافال کے ہیں یا ان میں سے ایک انڈہ گنافال ہے یہ والا یا پھر یہ والا تو آپ نے مجھے یار یہ بتانا ہے تو یہ تو گوڈ ڈیوز ہوگی تو چلو گائز اس ویڈیو کا ہم یہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اس چینل کی شورل ماس کو سبسکرائب کریں اپنا خیال دکھیں اللہ حافظ